بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآم دو وی یا خنستان تو گائز لاسٹ ویڈیو میں نا میں نے فیٹل سرکولیشن موسٹی ڈسکس کا دی اب جو میں ریمنٹس نا وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ برث کے اوپر جو ہے نا وہ ڈاکٹر سے درات جو ہے نا املائیکل کارڈ کو کارڈ دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا املائیکل کارڈ کٹے گی تو جو ہے نا املائیکل آرچی کی کٹنگ کی وجہ سے نا جو ریمنٹس اس کا بنے گا بعد میں وہ ہوگا میڈین املائیکل لگامیٹ اس کے اندر کوئی کنسپٹ والی بات نہیں ہے صرف رٹا ہے کہ املائیکل آرچی سے میڈین املائیکل لگامیٹ بنے گا املائیکل وین سے بلڈ جو ہے نا وہ سٹاپ ہوگا تو یہ بعد دوسری نمبر پہ یہ کٹے گا جو اس کے بعد ہوگا لگامینٹم ٹیریز ہو گیا وین سے لگامینٹم ٹیریز آرچی سے میڈین املائیکل لگامیٹ لگامینٹ جو ہے نا وہ آٹری سے ہوگا جبکہ لگامینٹم ٹیریز جو ہے نا وہ وین سے ہوگا تو اس کے لئے آپ لگامینٹم ٹیریز جو ہے نا وہ وین سے نکلے گا لاپ سے یاد ہے جس طرح ہی مرضی ڈکٹر سوینوسیس جو ہے نا وہ کیا کرے گی کونسٹکٹ کرے گی کونسٹکشن آف دی لیور اہاں دیکھیں لیور اور انفیریر بھی نا کے بعد کے درمیان جو کونیکشن ہوتے ہیں نا اسے ہم کہتے ہیں ڈکٹر سارٹریوسیس ٹھیک ہے تو وہ کونیکشن جو ہے نا اس نے بھی کونسٹکٹ کرنا ہے تاکہ بلڑ کی میکسی نہ ہو تو اس کا ریمنٹ جو کہنا لگامینٹم وینوزم اپنے لیور کے سٹکچر کے اوپر پڑھا گا لگامینٹم وینوزم ایک ریمنٹس رہ جاتا ہے فورم این اوویر ہمیں بتا ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکٹرس آٹریوسیس جو دیکٹرس وینوزم اور دیکٹرس آٹریوسیس ان دونوں کے دمیان فرق لازمی رکھنا ہے جو پلموری ٹرنک اور جو ہوتا ہے نا آئیوٹا اس کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے نا یعنی جو آرٹریز کے درمیان ہو گیا نا یہ ٹرنک اور یہ آرٹریززن کے درمیان جو ہو گیا نا وہاں گا دیکٹرس آٹریوسیس جو لیور کے درمیان اور انفیریر وینہ کے بارےatte جو ہو گا وہاں گا لگامینٹم وینوزم جانی اس کے دارے صرف صرف وبین کنسمڈ رہا تھا لگامینٹم وینوزم اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا یہاں پہ کیونکہ ایک آرٹری سے بھی ریلیٹیڈ ہے نا یہ آئیوٹا تو آرٹری ایک کیسے کی ہوگی یہ اکسیجنیٹیٹی بلڈ ہے تو اس وجہ سے ڈکٹس آرٹریوزیز یہ یاد رکھنے کے لیے میں نے یہ نیمونک منایا ہوا ہے تو اس کی کروجر ہوگی جس کی پیسہ مکسنگ کا بلڈ رکھے گی اور اس کا جو ریمنٹس ہو کا وہ لگومینٹم آرٹریوزم یہ لگومینٹم وینوزم ڈکٹس آرٹریوزیز سے لگومینٹم آرٹریوزم نام میں ایک کام ہے اس کے بعد جو کلینی کے علاوہ ہوئے تھا پیٹنٹ فورامن اوویل پی ایف پیٹنٹ فورامن اوویل یعنی جو فورامن اوویل ہے نا انٹر ایٹریل سپٹم کے درمیان وہ کلوز نہیں ہوتا کچھ چائلڈ کے اندر تو اس کی وجہ سے کہ آتا ہے مکسنگ آف آکسیجنیٹیڈ ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو سکین جو ہوتا ہے نا وہ بلو آپ کو نظر آئی گی اس کی جسے ہم کہتے ہیں سائنوسیز بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا ایسے چائلڈ میں دیکھا گا جن کے اندر فورامن اوویل بھی کلوز نہیں ہے نا تو ان کے درمیان جو جنگشن ہوتا ہے نا پلمانری آرٹری پلمانری ٹرنک اور ریوٹا کے درمیان جسے ہم کہ کہہ رہا کہ وہ بھی پریزیسٹ کرتے ہیں ایک تو یہ ڈیفارمٹی ہوگی دوسرا اس کے ساتھ یہ ڈیفارمٹی بھی لازم ملزوم آ جاتی ہے ایک کے ساتھ دوسرا میں کام کھا تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے جو میڈیسن ہے وہ اینڈو میسٹین یہ سپیلنگ گرت ہو سکتے ہیں آپ نے وہ گلینگمین سے یا کیلن سے دیکھ رہے ہیں وہ ڈرگز دی جاتی ہیں اس کا کام کیا ہے پروسٹا گلیند کی سنتیسید کو نا انہابیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ انہابیٹ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے دیکٹس آٹریوں سے کلوز ہو جاتا ہے مہارا مکس اینڈ پہ جو ہے نا چائلڈ کی برچ کے اوپر اتنے بھی ہم نے وہ مکسنگ اپلاٹ کے لیے جو شنٹ بنایا ہوئے تھے نا ایک لیور کے درمیان تھا یار اور ایک انفیریر وینہ کے بار لیور کے درمیان تھا ایک وہ پھر انٹر ایٹریل سپٹم کے درمیان فورمینوویل کہتے ہیں پھر پر موڈری ٹرنک اور ایوٹا کے درمیان تھا سارے کے سارے ہم نے شنٹ کو کلوز کرنا ہے تاکہ بیو اس کے لنگ فنکشنل ہو چکی ہے وہ اپنے لنگ سے سارے کا سارا اکسیجنیوٹیڈ بلڈ کرے تو گائز یہاں پہ ہمارا سی ویس کمپلیٹ ہوتا ہے میں اس طریقے سے تو نہیں کر پایا لیکن ایک اوورویو تو ضرور دے دیا ہے ہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کی مدد ہوگی اگر آپ کو کچھ غلط لگا ہے تو آپ کو منٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا ہے ہنڈ پہ یہی گزارش کروں گا کہ اپنے لیے دعا کیجئے میرے لیے دعا اللہ حافظ